اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو نوٹ فائنڈ تا ریکاوری انوارمنٹ کی پرابلم کو کیسے سالف کر سکتے ہیں پہلے تو میں آپ کو نوٹیفکیشن دکھا دیتا ہوں جو یوزولی آتا ہے اس کے لئے آپ کو سیٹنگز پہ جانا ہے دین اپ ڈیٹ اینڈ سیکیوریٹی دین آن ریکاوری اور پھر get started پہ keep my files یہ نوٹیفکیشن آتا ہے could not find the recovery environment insert your windows installation اور recovery media and restart your pc with the media اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس پرابلم کو کیسے سالف کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ type کرنا ہے cmd which is command prompt یہاں پہ آپ کو اس پہ right click کر کے اسے run as administrator چلانا ہے یہاں پہ ایک permission مانگے گا آپ کو اسے yes کرنا ہے یہ میرا command prompt as administrator کھل چکا ہے یہاں پہ آپ کو ایک code type کرنا ہے reagent c space slash info یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ windows re status وہ disable ہے تو اسے enable کرنے کے لئے آپ کو ایک اور code type کرنا ہے reagent c space slash enable اس سے enable ہونے میں تھوڑا time لگے گا تو آپ تھوڑے wait کیجئے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا enable ہو چکا ہے reagent c dot e x e colon operation successful اگر آپ کو یہ چک کرنا ہے کہ یہ enable اچھے سے ہوا ہے کہ نہیں تو یہاں پہ آپ کو type کرنا ہے reagent c space slash info and click on enter یہاں پہ دیکھئے اوپر والے میں جب ہم نے first time کیا تھا click تو یہاں پہ windows re status disabled تھا اور اب یہاں پہ windows re status enabled ہے اب ہم settings پہ جا کے بھی check کریں گے کہ یہ problem solve ہوئی ہے کہ نہیں میں settings پہ جاتا ہوں update and security recovery get started keep my files آپ دیکھ سکتے ہیں یہ problem solve ہو چکی ہے میں اسے cancel کر دیتا ہوں مجھے اپنا PCI بھی reset نہیں کرنا hope you like this video if you liked it please like share and subscribe to my channel thank you